آخری زمانہ اجزان موت رہا ہے میں تو اپنا حق ادا کر کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ مجھے تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے شاید مجلس اتر کے آخری رات ہو قبر میں اندر ہو تو میرے سے تو سوال کیا جائے گا روز قیامت روز قیامت کیا ابھی سوال کیا جائے گا ہر روز امام کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے امام پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی نوکری دیتی تمہیں یہ تمہارے لیے تھوڑی آئے تھے تو مجھے تک خوش ہو جاتے ہو کتنا رش ہوتا ہے یہ ہمارے لیے آتے ہیں اور جب ہمارے لیے آتے ہیں تو ہماری بات پہنچا رہے ہو کہ نہیں پہنچا رہے نہیں مولا خوف ہے کس سے اگلے سال مجلس نہیں پڑھوائیں گے نہیں مولا خوف ہے کس سے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کچھ کہہ دے کچھ کر دے کہا تو پھر غلط آئے ہو یہاں تو آنے کی شرطی گردن کٹوانا تھی خوب اگر تیار نہیں تھے تو یہاں آئے کیوں تم تو پھر تم میں اور باقیوں میں فرق کربلا دعوت ہی دے رہی یہ عشقی وادی ہے اس وادی میں آنا ہے تو گردن کٹوانی پڑے گی کیوں کیونکہ جس کے عرباب نے گردنیں کٹوائیں ہوں ہماری گردنوں کی قیمت کیا ہے تو عزیزان مہترم نظام سمجھیں اللہ کے ولی کو سمجھیں وہی ہے جو نجات دے گا اس عالم کو اور اس تک بڑھنے کے طریقوں کو سمجھیں پوری طاقت ہے دنیا کی دیکھیں ہر طرف سے پیسے سے زور سے اسلحے سے فتنوں سے پروپگنڈوں سے سازشوں سے فرقہ واریت سے اس امام کا راستہ رکا جا رہا ہے نہیں فولانا صاحب سب کو ساتھ لے کے چلیں بھائی ہم نے کب کہا سب کو ساتھ نہیں لے کے چلیں سب کو ساتھ لے کے چلیں سب ساتھ چلیں لیکن جو آدمی غلط بولا اس کو تو غلط بولو جو آدمی آپ کے عقیدوں کے خلاف بول رہا ہے جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت یا مقدسات کا احترام کریں تو آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو کیا پریشانی ہے کیونکہ آپ کو پیسے دیئے ہیں اس لیے آپ کو پیسے دیئے ہیں کہ ان کو لڑواو آپس میں ادھر بھی پیسے ہیں ادھر بھی پیسے ہیں قوم پیسوں کے بیچ میں پھز گئی آپ سمجھ نہیں رہے یہ سازش بہت بڑی ہے چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جذبات ہویا نہیں مولان صاحب ہمیں ذاکر ہیں ہمارے بھائی کیا کریں ذاکر ہیں ہمارے تو یعنی پھر ہم میں اور اس تاریخ میں واقعوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آئے ممبر رسول پر آیا رسول کا نمائندہ ہے یا شیطان کا نمائندہ بیٹا ہے آپ سے بولا نہیں جاتا اصل میں کسی سے بولا نہیں جاتا کیوں کیونکہ بھائی وہ نہیں پڑھوائیں گے وہ نہیں پڑھوائیں گے اس میں اور وہ ہمارے خلاف کڑے ہو رہے ہیں کس کی ہے ہم نے بولا ہے کسی عالم نے بولا آج تک کن کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں قصوروار کون ہے ہم لوگ خود ہیں ہم ہی تعبت دیتے ہیں چومو جو بھی آئے مولا کا ذاکر ہے چومو لابچومی ہے آپ جا کے برباد کر دیا آپ ہی کے شہر سے بعد لے کرو بھاگے کہاں اگر بھاگنا ہی تھا تو جاتے کم اور نجف جاتے سمجھنے کی کوشش کریں تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں اللہ کا نمائندہ منتظر ہے نجات اسی نے دینی ہے ہم دیر کر رہے ہیں ان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم بے بصیرت ہوئے ہوئے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ گیم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی مسئلہ تھا تاریخ میں کربلا کے اندر کوفہ میں اور کیا مسائل تھے بسرہ میں کیا مسائل تھے کیا چیزیں تھیں جس نے دور کر دیا امام کے وقت کے امام تک لوگ کیوں نہیں پہنچے مگر نابی نہ تھے مگر سنتے نہیں تھے خد گئے ہزاروں کی تعداد میں خد گئے کیوں نہیں پہچان پائے دھوکے کا شکار ہو گئے پروپگنڈے کا شکار ہو گئے اور آج ہم بھی انہی چیزوں کا شکار ہیں عزیزان محترم حق حکیمت مانگتا ہے حق آسان نہیں ہے حق اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تاریخ بھری پڑی ہوتی لیکن ہمیشہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حق پہ رہے اور خدا بھی کونٹیٹی نہیں مانگتا خدا بھی کولٹی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے موسیقی